اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم انشاءاللہ آج ہم بستر پر پیشاب کرنے والے بچے کے لئے وظیفہ سیکھیں گے اگر کسی بچے کا پیشاب بستر پر نکل جاتا ہو تو سات مرتبہ درجزیل آیت کو لکھ کر پانی میں گھول کر پانی اس بچے کو پلائیں تو انشاءاللہ شفا ہوگی یہ سورة النہود کی آیت نمبر چوالیس ہے اس آیت کو سات مرتبہ لکھ کر پانی میں گھول کر اس بچے کو پلائیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور شفا حاصل ہوگی آیت جی ہے یہ سورة النہود کی آیت نمبر چوالیس ہے چلیں اس آیت کو سکھتے ہیں وَقِيلَ يَا اَرْضُ بُلَعِی مَاءَكِ 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 وَقِيلَ يَا اَرْضُ بُلَعِی مَاءَكِ